میں آج بیرہ پن کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تین مارچ یہ ایئر کے ڈے ہے عالمی سماد کا دن ہے سماد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے جس کی سماد ٹھیک ہے وہ سمجھیں ایک نارمل انسان ہے جو سن نہیں سکتا وہ ہنڈی کیپٹ ہو جاتا ہے تین میجر ڈیسابیلٹیز ہیں وی این لاس ہیرنگ لاس اینڈ چلنے پھلنے میں دشواری اب کان کے معاملے میں میں نے پاکستان میں اللہ کی مربانی سے سب سے زیادہ کام کیا اس کے اوپر آج سے کافی سال پہلے ایٹی بار میں میں نے اس وقت کا صدر پاکستان سے ملاقات کر کے ای این ٹی کے ڈائیگوناسٹک سینٹر جو ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبائی دال حکومتوں میں اس کے لیے میں نے ڈائریکٹیو ایشو کروایا اس کے اوپر کام ہو گیا ٹیلیوین پہ میں میں نے سینٹر لیکچر دیئے کہ بھئی یہ ہیرنگ لاس جو ہے یہ کومنیکیشن ڈیسارڈر ہے جو آدمی سن نہیں سکتا وہ ہنڈیکیپ ہو جاتا ہے بلکہ سوشل ڈیسارڈر ہے آپ اب اردگیت کے ناجی صاحب میں آپ کو بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں میرے میں کومنیکیشن لاس ہے جس ای ایج آف کومنیکیشن ہیرنگ لاس ہے کومنیکیشن ڈیسارڈر تو اس کا مطلب آپ تو موشے میں ایک متل عزب کی طرح ہو گئے اس لیے اس کے لیے لوگ میں ابھی اویرنس نہیں ہے لوگوں کے پاس سپیشل نالج نہیں ہے کان کا سننا بہت ضروری ہے چھوٹے بچوں میں ہم پدائشی بیرہ پن میں بھی کوکلین پلانٹ کے ساتھ ہم اس بچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس سے علاوہ جو بعد میں ایج ہے برکہ میں سادہ سی بات کروں گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کوکلین پلانٹ بہت مہنگا ایک پرسیجر ہے اس کی بجائے اگر سمپل آلہ سماعت چھوٹی عمر میں بچے کو لگ جائے تو بہت اچھا میرا یعنی یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے چھوٹی عمر سے لے کے جوانی اور بڑاپے تک آلہ سماعت سے بہتر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے آلہ سماعت لگ جائے بچے کو سپیچ تھیرپی ہو بچہ سنے گا بولے گا معاشرے کا ایک فعل رکن بن جائے گا لیکن اگر اس کو آلہ نہیں لگتا اس کا وقت آپ ضائع کر دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہوتے ہیں وقت کی بات کچھ وقت پہ ہو جائے تو بہتر ہے بے وقت کی باتوں کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ آپ کو نقصان ہوتا ہے پھر آلہ لگائیں گے کوئی آپ کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ کان کی حفاظت کے لیے کان کو پتشدد نہیں کرنا چاہیے اکثر سکولوں سے اکثر خاند اپنی بیویوں کے ساتھ آ جاتے ہیں پھر کہتے جی وہ غلطی سے حصے سے چپت لگے کان کا پردہ پھڑ جاتا ہے کان کو ٹراما نہیں کرنا کان کے اندر کارٹن برڈ نہیں ڈالنے یہ میں زمیندالی سے کہتا ہوں میں نے آنے اپنے ٹی وی پروگرانز میں کارٹن برڈ کو توڑ کے پھینکا تھا ایک سگرٹ کو جتن نہیں یہ بھی بری چیز ہے کارٹن برڈ گھر میں ہونی نہیں چاہیے کارٹن برڈ کے ساتھ کان کا پردہ ڈیمیج ہوتا ہے ہماری ٹیکس بکس کی اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے کان کے اندر آپ پردے کے ساتھ جا کے جب کارٹن برڈ لے کے جاتے ہیں تو اس سے اس کو ڈیمیج ہو جاتا ہے بلکہ میں ایک اور اچھی بات بتاتا ہوں ویکس جو ہے یہ کان کی حفاظت کے لیے ہے it is the army of your ear یہ دیوارے چین کی طرح کان کی حفاظت کرتی جیسے دیوارے چینوں نے بنای تھی چائنہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ویکس جو ہے یہ کان کی حفاظت کے لیے دی ہے آپ کے ذہن میں لا شعور میں یہ غلط چیز گوش جاتی ہے کہ کان میرا گندہ ہے کان کو میں صاف کروں یا کرواؤں یہ چیزیں جو ہیں نہیں یہ پرانی مطروق ہو گئی ہیں ویکس کے لیے یہ it is a repellent یا کیڑے میں کھوڑا کو گسنے نہیں دے گی کان آپ کا محفوظ رہے گا اس کے علاوہ جو self medication ہے خود خود دوائیاں لینے ہیں اس سے بھی نرف definis ہو جاتی ہے کہ خاص پر وہ ماں جن کو expect کر رہی ہیں پہلے تین ماں جو pregnancy میں وہ دوائی نہ لیں اس سے نقصان ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کان کے لیے اب ہمارے پاس جدید operations ہیں میں کان کا پردہ لگاتا ہوں کان کا پردہ ماشاءاللہ مریض ہونا شروع ہو جاتا ہے کان کے لیے سرجی کے لیے بھی ہے کہ hearing aid ہے بعض وقت ہم کان کے پیچھے بھی لگا دیتے ہیں لیکن وہ expensive ہوتی ہے لیکن ایک حل ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ معاشرے کو اینک کی طرح کا اعلیٰ سماعت کو بھی قبور کر لینا چاہ ہے یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ایک شخص کو اینک لگی ہے اس کی آنے والی زندگی اچھی مزرتی ہے تو میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جی وہ جی اللہ نے اسی لوگوانا لوگا میں دوڑا کہیں گے میں انہیں کہتا ہوں کہ یار اینک لگی ہوئی ہے تو وہ تو کہتا ہے جی لوگ کہتے ہیں اس لیے میرا پیغام ہے یا جنگ جیو کے توصر سے اس میں میر خلی رومان سوسائیٹی کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ لوگوں میں awareness دیں یہ آنکھوں کی جیسے آنکھوں کی اینک ہے یہ کانوں کی آنکھ ہے تو آپ کے ذہن میں سے وہ ایک چیز نکل جائے گی دوسری یہ ہے کہ کان میں جو ویکس ہے اس کو میل نہ کہیں نہ میل سمجھیں یہ بلیسنگ ہے یہ آپ کے کان میں رنی چاہیے اس کو آپ جب چھیر چھار کریں گے اس کے ساتھ پنگے بازی کریں گے اندر کان جو ہے وہ شیر کی طرح ہے وہ ایک دفعہ اٹھ گیا نہیں تو پھر کان خراب ہو گیا پھر کان کی اگر بستی اجڑ گئی جب اٹھتا ہے کان کے اندر لرہم کرے کان کے پردہ ڈیمج ہو جاتا ہے پھر وہ بڑی دیر کے بعد بستی ہے کان کام آپریشن کرتے ہیں پردے کام مریض فالو اپ کرتا ہے دوائیں یہاں کھاتا ہے مطلب ایک رولے میں پڑ جاتا ہے چلو ایک بیماری تو اللہ تعالی کی طرف سے انسان اس میں بے بس ہے لیکن جو سیلف کریٹڈ بیماری ہیں وہ اتنی بندے کو کرنی جیسے سگرٹ ہے سگرٹ کے لیے میں نے بات کیا تھے سگرٹ کو توڑ کے پھینکا تھا کارٹن بڑھ کے ساتھ کان کا پردہ ڈیمج ہوتا ہے کان میں چابی نہیں ڈالنی چابی یا لیڈی سر سے ا اپنا پن اتار کے کان کی صفائی کرنا شروع کر دیتی ہیں آپ نے کان کے لیے بہت کیرفل ہونا ہے اور بیرو ٹراما خاص طور پر جو جہاز میں جب ٹیک آف کرنا ہے اور جب اسے لینڈ کرنا ہے تو موہ میں چنگم رہ کے فورس فلی بائٹ دیجئے میں بڑی زبددست بات بتا رہا ہوں اس کو ضرور آن ایر کریں بیشمال لوگ ایرپورٹ سے آتے ہیں نزلہ زکام ہو ہوتا ہے جہاز لینڈ کرتا ہے کان کے پردے میں سے بلڈ آنے شروع ہو جاتا ہے اس میں اگر وہ موہ میں چنگ تو آپ کا کان ڈیمج نہیں ہوگا جب جہاز لینڈ کرتا ہے بیرونی پریشر ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیرو ٹراما ہوا کے ٹراما کے ساتھ کان کے پردے میں ڈیمج ہو جاتا ہے اور لوگ بچارے روتے پیٹے ہیں ایرپورٹ سے کلینکس پہ آتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کانوں میں ایک تیل بھی نہیں ڈالنا میرے سے ایکسر سوال کیا گیا ہے کہ تیل خود نہ ڈالیں پلیز تیل ڈالنا چابی ڈالنا کارٹر ب دے سکتی ہے اور یہ پھر کہتے ہیں میں نے ایک چلے ہیرنگ کے اوپر کافی کام کیا ہے ہیرنگ فار آل پروگرام پہ ملائشیا میں میں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تھا کہ ہر شخص کو ہم نے سننے کے قابل کام کرنا ہے اس کے اوپر میں نے کیمپ لگائے ہیں لوگوں کو اویرنیس دی ہے اس میں میرا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سب سے سستا اور سمپل علاج جو ہے وہ سماعت میں سماعت کی مزوری میں وہ ہیرنگ ایڈ ہے بچوں میں جوانوں میں اور بوڑوں میں تمام ایج گروپ میں ہم آلہ سماعت دے کر باشرے کے انہیں فال رکن بنا سکتے ہیں